دوبارہ شہریار آپ کی طرف آ رہا ہوں ہدیبیا تگڑا کیس تھا لیکن یہ گڑا مردہ جسے آپ اکھار رہے ہیں سپریم کورٹ اس کو بند کر چکی ہے زرداری صاحب کا کیس تگڑا کیس ہے آپ کچھ نہیں کر پائے یہ ہنڈی والا کے پیسے شہباز کے تگڑا کیس ہے زمانت ہوئی ہوئی آپ دیکھیں اوپر انڈ شٹ کیس تھا اور ہے ابھی بھی ہدیبیا پیپر مل یہ پینامہ سے زیادہ بارہ سو بیتالیس ملین میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا مجھے اپنے کوٹس پہ پورا اعتماد ہے اپنی لیگل ٹیم ہماری اسی کوٹ نہیں تو زمانہ دیوئی ہے آپ کی ایف آئین ائرپورٹ پہ روکا ہو یہی تو میرا رونا ہے یہی تو میرا کریمنل جیسس سسٹم انہوں نے مٹھائی ہے تقسیم کی بعد میں کیا ہوا سیسیلین مافیا کس نے کہا آئیں آج بیٹھیں آئیں من امفیسائزنگ کہ انسٹیٹوشل ریفارمز ہیں کرمنل جیسس سسٹم ہے جیسیل سسٹم ہے جیسیل سسٹم کے اندر پروسیجر لیکونہ سے آئیں پارلیمان میں اس کا حل دونڈیں فور ونس اینڈ فور آل اس کو ٹھیک کریں تاکہ پھر یہ نہ کہیں کہ جی بی آر ٹی میں فلانا کیوں نہیں ہو رہا ادھر کیوں نہیں ہو رہا فلانا کیوں نہیں ہو رہا او بھئی شوگر مافیا پہ ہاتھ کس نے ڈالا آج انکوائری کون کر رہا ہے آج ان ظالموں کے خلاف کون فرنٹ پہ ہے جانگیر ترین was the right hand he was the eyes and ear of ابنان خان ان پی ٹی آئے تو مورل کریچ تھی تو ایکشن لیا ہے نا کہ جب اپنے آپ کو کلیر کرو آپ لوگ کی مورل کریچ کے در ہے آپ لوگ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کیوں سہمے ہوئے ہیں کیوں بھاگے ہوئے ہیں یعنی یاسبین راشد فواد چودری کی سوچ کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے یاسبین راشد کینسر کا مقابلہ کر رہی ہے اللہ بھگ سب کو شفا دے اور وہ تو نہیں بھاگی جا رہی ہیں بھائے میرا ان سے سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے آئیں کیا کچھ ایسا تو نہیں آخری منٹ ہے کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نئی بگر کوئی پروٹیکل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے کوئی نئی کچھ سیاسی کہانی گھڑی جا رہی ہے جس کے لیے شباز شریف جائیں اور بڑے بھائی سے مور لگوانے گئے ہیں عام تاثر یہی ہے کہ نئی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے اور آپ کے علات پتلے ہیں حکومت آپ سے چلنے رہی ہے تو شباز شریف کو لندن بیجا ہے بھائی سے بات کرو کچھ کریں بلدار کو کیسے گھر بیجنا ہے مسلسل کانسپیریسیز کام مقابلہ کر رہے ہیں یہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے ان کو عمران خان فوبیا ہوئے کہ کیسے ہم کر رہے ہیں یہ پورے اسلامباد میں خبر ہے کہ شباز شریف کو لندن میں بھائی سے بات کرنے بیج رہے ہیں علاج کے لیے نہیں بیج رہے ہیں آخری منٹ میں تلاز سے بھی جانتے ہیں تو پھر کیوں رکے تلاز سے بھی جانتے ہیں کیوں رکے اس اب انکسپیکٹر نے رکا پریشانی تو آپ کو ہے نہیں پریشانی نہیں وہ کیوں رکے یہ تو آپ کو پتا ہوگا اب دیکھیں ہم we will make it sure کہ لیگل پروسیزر کو سامنے رکھے ہم ان کو جانے نہ دیں یہ کوئی مزاق ہے عام پاکستانی کیلئے لگ قانون یہ جو بھاگنے والا کانسپٹ ہے یہ آنے والی نسل اور پاکستانیوں کو یومیلیٹ نہ کریں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا بھی ڈسکا میں کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ آج آپ ثابت کریں کہ آپ پاکستانی ہیں آگے آگے انگلستان جا رہے ہیں انگلستان نے ہمیں رول کیا تھا انگلستان ہمارے فیصل نہیں کرتا آئیں پاکستان میں پارلیمان کے اندر آئیں عدالتوں کا سامنہ کریں یہ جو تو بھی ڈرامہ یہ من کر دیں